اپنے پروگرام کا آغاز سیاست کے حوالے سے کرتے اپوزیشن کے حوالے سے کرتے بہترمہ بینظیر بھٹو شہید کی یوم ولادت کے حوالے سے کرتے لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیراعظم پاکستان جناب امران خان صاحب نے قوم سے ایک خطاب کیا خاصے غم غصے میں اور جذبات میں انہوں نے ایمنیسٹی سکین کے حوالے سے کہا کہ انہیں عوام کی لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے انہوں نے کہا پاکستان کے دو مسئلے تھے ایک کرپشن اور دوسرا ٹیکسس کا اکٹھا نہ ہونا اور کرپشن کے مسئلے کی عوام کو فکر نہیں کر لی چاہیے کیونکہ اب کرپشن پہ حکومت جو ہے اس نے ایک سٹینڈ لے لیا ہے کسی کو ریلیف ہاتھ سے نہیں ملے گی تاہم حکومت کو ٹیکسس چاہیے اور انہیسٹی سکین جو ہے جو تیس جون کو ختم ہو رہی ہے جس کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ کوئی ابھی تک واضح سبسٹینٹیو یا خاطر خواہ اس میں سرمایہ یا پیسہ اکٹھا نہیں ہو شکا حکومت نے انیسٹی سکین چودہ مئی سے اس کا آغاز کر رکھا ہے لیکن اس پہ پیسہ اکٹھا نہیں ہو شکا انہوں نے ایک بار پھر زور دے کے کہا کہ لوگ اپنے احساسوں کو اپنے پلوٹس کو بے نامی زمینوں کو اپنے چھپے پیسے کو ڈالر اور سب چیزوں کو سامنے لے کر آئیں مرنہ حکومت بڑی سخت کاروائی کرے گی فیڈل بورڈ ریوینیو کے پاس تمام ٹیٹا تمام معلومات ہیں یہی ہمارے پروگرام کا دوختہ آغاز ہوگا کہ حکومت نے اپنے لیے پانچ اشاریہ پانچ کرب ساڑھے پانچ کرب کا ٹیکس کلک کرنے کا جو حدف مقرر کر لیا ہے جسے اپوزیشن ایک ڈونر ڈریون ایجنڈا سمجھتی ہے کیا فیڈل بورڈ ریوینیو یہ سرمایہ اکٹھا کر پائے گا اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اپنا جو پولیٹیکل کیپیٹل ہے وہ اس چیز پر خرچ کر رہے ہیں ان کی بہت چیز توقعات تھی ڈیم کے حوالے سے بھی ایکسپیٹریٹ پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ کتنے پیسے بھیج پائے گی ان تمام چیزوں کے حوالات سے وہ جو توقعات ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی وہ صحیح ثابت نہیں ہو شکی وہ خاصے مایوس بھی نظر آتے ہیں پریشان بھی نظر آتے ہیں مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں مجھے اسٹوڈیوز ہی میں آپ کی جانی پیچھانی شخصیت پاکستان کے ممتاز تجزیہ کار کولنسٹ ایڈیٹر ہیں روزنامہ نیوز کے ساتھ جناب انسار عباسی صاحب مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں مجھے پاکستان کے پرومنٹ پولیٹکل کومینتیٹر تیلیویزن آنکر پرسن جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاہور سے جوائن کر سکیں گے بایا سیٹ لائٹ لے گے سابر چاکر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پرمینیسٹر جو ہیں وہ ہمیں آپ کو فساورا محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ انڈر پرسن ہے شاید ان کو شروع اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیتنا مشکل ہوگا یہ سارا فائننس منیجمنٹ بجٹ تیکسز اکر ٹھے کرنا ہے دوسری دفعہ ہے انہوں نے اس امینسٹری سکیم خود پہلے وہ کہتے رہے خود ہی وہ کہتے رہے دو ہزار دو ازار پندرہ چوالہ میں کہتے تھے کہ جس جس نے امنسٹری سکیم لی ہے ہم ایک ایک کو پکڑیں گے چھوڑیں گے نہیں اب وہ خود انہوں نے امنسٹری سکیم آفر کی ہے لوگ رسٹ نہیں کر پا رہے امنسٹری سکیم میں اور وہ پرائیم نیسٹر جو ہیں حضور دے کے کہہ رہے ہیں بات مجھے ایسا لگ رہا ہے جسے پرائیم نیسٹر شدید حیجان میں ہے دباؤ میں میں رہا ہے پوزیشن اور حکومت میں کافی فرق ہوتا ہے تو خان صاحب کبھی بھی سسٹم کا حصہ نہیں رہے تھے بالکل ایک ان کا زیادہ سے زیادہ جو تجربہ تھا وہ ایک امن اے کا تھا اور بطور امن اے بھی وہ کسی سٹینڈنگ کمیٹی کے رکے نہیں رہے اگر کوئی تھے تو میرا خلقہ ہے کبھی اٹینڈنگ کیا اجلاس ہوتے بھی تو سٹینڈنگ کمیٹی کے ایکسپیلیس تو ویلیڈ چھہدنا ہوگا تو نہیں ویلیڈ تو ہوتے آپ کو چیزیں پتا چلتی ہیں چیزیں پتا چلتی ہیں سر آپ کو پتا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے غالباً فورن کمیٹی تھی بطور اپوزیشن لیڈر کے سٹینڈنگ کمیٹی وہ مانگی تھی تو اس میں یہ نہیں ہوتا پارلیمنٹ میں جب جاتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ہمیں بھی جو چیزیں عام طور پر نہیں ملتی سٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں آپ جا کے بیٹھ جائیں تو معلومات کا انفرمیشن کا وہاں خزانہ ہوتا ہے بیک گراؤن بریفنگ آپ کو ملتی ہیں تو خان صاحب کو ایک تو اس کا اندازہ نہیں تھا دوسرا یہ ہے کہ اب ظاہر ہے گورنمنٹ میں آ چکے ہیں گورنمنٹ ایک بالکل دوسری چیز ہوتی ہے اس میں آپ نے سرف کرنا ہے اپوزیشن میں تو آپ نے صرف تنقید کرنی ہوتی ہے اور آپ کے کوئی لیابیلیٹی نہیں ہوتی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی لیکن یہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کے پاس سارا ڈیٹا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پرائم میسٹر کے ایڈوائزرز یا ایف بی آر کے لوگ پرائم میسٹر کے سامنے ایک ایسی پکچر پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ مختلف لوگ میں خلاف ایک ٹریک ڈاؤن کریں گے کاروائی کریں گے کراچی اسلام آباد لاہور شال کوٹ مختلف جو گنجرا والا میں تو شاید وہ بہت زیادہ سرمایہ اکٹھا ہو جائے گا مجھے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ گورنمنٹ کے پاس انفرمیشنز ہو ساری آ چکی ہیں وہ تھو نادرہ نادرہ ایف بی آر آپس منٹر لنک ہو چکے ہیں سٹیٹ بینک وہ انفرمیشن کیا ہے کہ لوگ بینامی پورٹ کیسے پتا چلیں گے وہ انفرمیشنز یہ ہیں کہ پراپرٹیز کی ڈیٹیلز لیکن وہ تو بینامی ہیں تو کیسے پتا چلیں گے بینامی ہیں تو کسی کے نام تو ہے نا باقی کیسے پروف کریں گے آپ وہ پھر جب آدمی کے پاس کروڑوں روپے پڑا ہے یا تو پھر وہ ملازم آ جائے گا نا میدان میں جس کے نام آپ نے رکھی ہوئی ہے اگر آپ کی بہت ساری یہ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں یہ ٹریک چلیں گے یہ ملازم والا اور بینامی اکاؤنٹس والا اور بینک اکاؤنٹس والا تو آصف علی زرداری صاحب کی اوپر جو کیس بنا اس کو اب تک میں ایک سال ہو چکا ہے میرا خواہد سپریم کورٹ نے نوٹس لیا پہ ایف آئی این وال تھی اپریل میں اس کے ریفرنسز ہوئے گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں لیکن کیا وہ پروو ہو سکے گا اس طرح سے لگتا ہے کہ جب ہمیں بتایا تو کیا تھا پنتالیس ارب روپے کی بات ہوئی تھی انڈین جو جس پہ نیب نے ریفرنس فائل کیا ہے آصف علی زرداری صاحب کہنا وہ ایک کروڑ کچھ اور اس طرح سے ساری صورتحال ہے سابر شاکر صاحب کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس آگئے وہاں تو ایک سپیسیفک انویسٹیگیشن تھی یہاں تو پورے ملک کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو اس میں سے کیا ریزرلٹس نکلتے نظر آرہے ہیں دیکھیں روٹ صاحب پہلے تو یہ جو زرداری صاحب کا کیس ہے اس میں میری جو ریزرویشنز ہیں وہ ہیں ویزاوی نیب and that that is because of what نیب has been doing in the past اتنے مضبوط کیسی نیب کے جو زرداری صاحب کے گینس اور بہت سے لوگوں کے گینس تھے بہت بڑے بڑے کیسیز تھے جن کے خلاف اتنی کنکریٹ ایمیدنس بہت سے ایس جی ایس کو ٹیکنا ایس جیس کا تھا کو ٹیکنا تھا ایئر وائی گورڈ and so many other cases اتنے سٹرونگ کیسیز تھے انبیلیویبل آپ دیکھیں کہ آؤٹکم کیا ہوا نیب کیا نیب پروسیکیوٹ کر پائے گی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی ٹیکنیکل ٹیکنیکلی آپ انتے سٹرونگ ہے کہ نہیں آپ کی پروسیکیوشن اتنی سٹرونگ ہے کہ نہیں انویسٹیگیشن اس کو سائٹ پر رکھیں بات ہوتی ہے کہ نیب کو ہمیشہ استعمال کیا گیا ویلنگ ڈیلنگ کے لیے so میری اپریہنشن یہ ہے کہ یہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیس جو زداری صاحب کے گینسٹ ہے بے شک اس میں وہ پنتالیس عرب کا نہیں ان کے ان کے مطلق تو دونوں کے مطلق ان کی اور ان کے ہمشی رکھیں کروڑوں کی بات ہے لیکن it is a strong case i believe لیکن کروڑوں کی تو evidence ملی گی ہے کہ اومنی گروپ سے transactions ہوئی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس کو logical conclusion تک پہنچا سکتا ہے نیب یا وہی کچھ کرے گا جو ہمیشہ ماضی میں اس نے کیا ہے تو مجھے نیب کے اوپر trust نہیں ہے ایک تو capability کے اوپر نہیں اور دوسرا ڈارٹ صاحب جو پہلے بات تھی جو صحابر صاحب سے بھی آپ نے کی دیکھیں عمران خان کی نیت کے اوپر مجھے شک نہیں ہے ہمیں بھی نہیں ہے مجھے شک نہیں ہے عمران خان خود financially clean آدمی ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں ٹھیک ہے لیکن سو آپ حنیفہ برسی صاحب کی acquisition کو بھائی نہیں کرتے مجھوں نے کیس چلائے دو سال دیکھیں مجھے نہیں میں میں financial ان کو نہیں کر سمجھتا ہوں ٹھیک ہے مجھے اچھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا اعتماد ان پہ کیا جانا چاہیے تھا عوام کی طرف سے اور even overseas pakistan کی طرف سے ان کا آپ کو بتا بہت بڑا trust وہاں پہ تھا overseas pakistan نے وہ trust کیوں نہیں win کیا انہوں نے translate نہیں ہوا when he became the prime minister of pakistan یہ serious question ہے جو prime minister کو سوچنے چاہیے اور اس کی reason میری میری دانس میں میں پھر آ جاتا ہوں آپ کے پاس عمران خان صاحب آپ مجھے جوائن کر رہے ہیں لاہور سے عمران خان صاحب جو prime minister نے اب تو یہ routine ہی ہو گئی ہے کہ prime minister تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چند چند دن کے بعد خاصے غصے اور نرازگی میں قوم سے خطاب کرتے ہیں کچھ دن پہلے انہوں نے ایک commission بنانے کے حوالے سے کیا ایک commission of inquiry انہوں نے قائم کیا جو دیکھے گا کہ کرزے جو ہیں وہ 6000 سے 24000 روپوں تک کے کرزے کیسے پہنچے یہ جو ابھی امنیسٹری کے حال سے prime minister نے تقریر کی ہے انہوں نے بہت وام کیا ہے آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی موثر result نکل پائے گا یا اس سے صرف وزیراعظم کی frustration کا پتا چل رہا ہے مجھے اس سے نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آرہا اس سے پہلے پاکستان میں جتنی بھی امنیسٹری آتی تھی آپ ان امنیسٹری سے آنے سے پہلے کا جو وقت ہے اور اس گورنمنٹ کی intention کو اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کو اور لوگوں کو پہلے سے اندازہ ہوتا تھا گورنمنٹ کو اور لوگوں کو پہلے سے اندازہ ہوتا تھا کہ کس سے کس سے سازہ ہوتا تھا لوگ پہلے سے تیار ہوتے تھے اپنی جائے دادیں اپنی چیزیں ظاہر کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے وہ پیسہ ان حکومتوں میں کمایا ہوا ہوتا تھا اب عمران خان صاحب نے امنیسٹری آتے ہی امنیسٹری آناؤنس کر دی ہے کیا میں جاتے جاتے ایک دیکھر گئی تھی عمران خان صاحب نے اب آتے ہی ایک امنیسٹری آناؤنس کر دی ہے اب اس امنیسٹری میں لوگ سیریس نہیں ہیں کیوں نہیں ہے سیریس کیا وجہ ہے جبکہ پرائیم نسٹر دو دفعہ قوم سے خطاب کر چکے دار صاحب نے امنیسٹری لانی ہوتی تو دار صاحب سے پہلے جس طرح کی ان کی شہرت ہے اور پہلے ہی پتا ہونا تھا کون سے دس ہزار لوگ ہیں جنہوں نے فائدہ اتھایا ہے کون سے دس ہزار لوگ ہیں جنہوں نے مال بنایا ہے جن لوگوں نے مال بنایا ہوتا ہے جب حکومت ختم انہیں لگتی ہے تو وہ اپنی امران خان کے اپنا مال نیگلائس کردے میکنہ آج تک ان لوگوں کو حساب کتاب دیارے میں نانا چاہ رہے ہیں جن کو حساب کتاب دینے کی عادت نہیں ہے وہ آج بھی پنچی پہ کاروبار کرتے ہیں بینک پہ کاروبار نہیں کرتے لوگوں کے پاس بے شمار ایسٹ ہے بہت سارا پیسہ ہے سارا کچھ ہے لیکن وہ تب ہی بھی اس پیسے کو غممیٹ کے سامنے سکو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا ایک ریزن ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو حکومتوں پہ اور سسٹم پہ سرسٹ نہیں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو پیسہ جو ہم ریکارڈ دے دیں گے تو کل کوئی ہمارے گھلے کا پھنٹا بن جائے گا کون گورمنٹ سے لگتا رہے گا کون بعد میں گورمنٹ کو بھگتا رہے گا ایداروں کو بھگتا رہے گا لہٰذا وہ کترہ رہے ہیں نمبر دو یہ جو حساب کا اس وقت معاملہ چلتا اس میں میں آپ کو پیر کر دوں کہ یہ صرف پیلسنگ پیکٹر کے طور پر دونوں طرف کے بندے اٹھائے جا رہے ہیں میں نے آج پورا کیس سبتین خان صاحب کا جس ایگریمنٹ میں ان کو پکڑا ہے جس معایدے میں آپ پنجاب کے فورس منسٹر کی بات کر رہے ہیں جن کے خلاف دو ہزار ساتھ سے کچھ الزامات چلے آ رہے ہیں دو ہزار آٹھ میں معایدہ سائل ہوا شہباز شریف صاحب کے دورے حقومت میں وہ کلیر ہوئے نیف سے پھر وہ کلیر ہوئے انٹی کرپشن سے اس کے باوجود آج صرف بینسنگ پیکٹر کے لیے اس آدمی کو اتھائیا گیا جو دو ہزار ساتھ میں منسٹر تھا دو ہزار آٹھ میں دو ہزار سائل کہیں اس کی نومٹی نہیں دی اچھا ذرا یہاں پہ رکھیں امران خان نے پہلے بات یہ کی صاحب شاکر صاحب کے امنسٹی سکیم سے لوگ فائدہ اسٹی نہیں اٹھاتے کہ لوگوں کوئی ٹرنسٹ نہیں ہے اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر حکومت ایک بات کرتی تھی تو اس کی اپوزیشن جو امران خان تھے وہ دوسری بات کرتے تھے حکومت ایک بات کرتی تھی تو کورٹس دوسری بات کرتے تھے حکومت ایک بات کرتی تھی تو سپریم کورٹ نے نوٹس دے لیا پھر کچھ آپ کا اخبار جو تھا کئی دفعہ ایسی بھی تھی کہ آپ لوگ اخباروں میں اور میڈیا لکھتا رہا پہ ٹی وی پروگرام ہوتے رہے سسٹم میں ٹرسٹ نہیں ہے ایک دوسرے کی اوپر اسی لیے لوگ امنسٹی سکیم کو اویل نہیں کرنا چاہے اب یہ سبتین کا بھی انہوں نے اگزامپل بڑی انٹرسٹنگ دی اس میں ذرا دیکھیں مجھے میں نہیں جانتا سبتین صاحب کون ہے میں اسے اخبار میں پڑھا ہے لیکن اگر انہوں نے نیب نے ان کو کلیر کیا تھا انٹی کرپشن نے کلیر کیا تھا دوبارہ ان کو پکڑ لیا گیا اس کا مطلب ہے کہ نیب کی انٹی کرپشن کسی چیز کی کوئی کریڈیویلیٹی نہیں ہے تو جو بزنسمن جو ہے وہ اپنے کوئی چند کروڑ یا چند عرب یا اساسوں کی ڈیٹیلز خود سے دے دے گا اٹھا کے گارمنٹ کو اس کے بعد تو اس کو بلکل ہی بچت نہیں ملے گی دیکھیں ایک نیب کا رول ہے اس میں پارشلی عمران خان صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں اندھار عباسی صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ٹول کے طور پر تو استعمال ہوا ہے نیب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دو ہزار دو کے انتخابات جب ہوئے تو پرویز مشرف صاحب نے جب حکومت بنانا تھی تو جو ٹاپ پہ تھے نیب میں بارہ چودہ آدمی جو پیٹریوٹ بنائی تھی تو وہ سارے نیب زدگان تھے ان کا انتخاب ہوا پیٹریوٹ بنائی اور گارمنٹ بنائی گئی اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں پھر نیب ایک چیز پکڑتی ہے اور انکواری شروع کر دیتی ہے اس کو رکھ دیتی ہے فائل کو وہ کئی مہینے کئی سال پڑے رہتے ہیں پھر کبھی خیال آتا ہے اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیتی ہے یہ پریکٹس بھی چل رہی ہے لیکن دوسری جانب جو بات ہے نا کہ سالٹ کیس تھے اور نیب اس کو سزا نہیں دلوا سکی اس میں جو اباسی صاحب کہتے ہیں اس میں ہے درمیان میں اگر این ار او نہ ہوتا کیونکہ وہ ایس جیس ایس جیس کوٹیکنا کیس جب میں نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ کیا ہوا ہے اس میں جب جسٹس ملک کے یوم کی سپریم کورٹ میں وہ ریمانڈ ہوا تھا جسٹس بشیر جہانگیری صاحب تھے سینئر موسٹ ان کے لارجر بینچ تھا انہوں نے سنا تھا اس کو تو جب وہاں گیا تو وہاں پہ جسٹس کا یوم صدی کی اور وہ سیفر رحمان اور شہباز شریف کی آوڈیو کیسٹس پیش کر دیں جس کی بنیاد پہ وہ ریمانڈ ہو گیا تھا تو اس میں جو انٹرفیرنس ہوتی ہے نا نیب کا اپنے طور پہ کیس بڑا فٹ تھا سزا دلوانے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سویس اکاؤنٹ تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے سرے محل تھا سب کچھ تھا لیکن درمیان میں یہ جو ہوتا ہے نا جو قیوم صدی کی کہہ رہا ہوں جسٹس ملک قیوم کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے فل ڈوز دینی ہے تو جب یہ چیز سامنے آ جائے عدالتوں پہ چھوڑ دیں نیب اپنا کیس لڑ رہا تھا وہ اپنا سر سنائے دینی ہے کیس تو انہوں نے تو ثابت کر دیا تھا ثابت کر دیا تھا لیکن درمیان میں وہ کیسٹس آگئیں جس کا فائدہ وہ اٹھایا پھر اس کے بعد وہ چلتا رہا چلتا رہا اور بل آخر وہ اینارو آگیا اینارو میں آکے ساری چیزیں پھر ٹھپ کر دی گئیں اور سرے پیلس کے تو وہ پروسیڈ تھے سیل کے وہ تو زرداری صاحب میں پھر لیگری کلیم بھی کلیم وہ سارے پیسٹس لیے دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں روڈ سارب کہ وہ بڑا کنکریٹ ایویڈنس تھا لیکن جس طریقے سے آپ دیکھیں کیا ہوا ابھی جو فیصلے ہوئے ہیں آپ کے جو ڈاکومنٹس تھے جو ایویڈنس تھا وہ گم ہو گیا گم ہو گیا وہ یہ مزاگ نہیں ہے اور کیا اس کے اوپر نیب نے کوئی انکوائری کی کسی کی تین دو تین کیسز میں دو ججز نے فیصلے کیے ڈٹو کوپی اس کی پیراگراف کے پیراگراف ہر چیز وہی ابسکونڈر جو نیب کیے ہیں وہ ویٹنسز پیش ہو رہے ہیں ویٹنسز آف دا پروسیکیوشن مجھے بتائیں یہ پوری دنیا میں اس قسم کا کرمیلل جسٹس سسٹم اس سے بڑا مزاگ کیا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ہوا انکوائری ہوئی میری خبر کے اوپر انکوائری ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ غلط ہوا لیکن نہ ڈینوو انکوائری ہوئی نہ ان کیسز کو دوبارہ سے فریش چلایا گیا وہ سب کچھ ختم ہو گیا سو یہ تو پورے ہمارے کرمیل جسٹس سسٹم کے اوپر بہت بڑا ایک داغ ہے اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ نیب کی اوپر مجھے اسی لئے اعتبار نہیں ہے کہ نیب کل جس وقت زرداری صاحب کے ضرورت پڑے گی نہ کسی کو آپ دیکھئے گا ایسے زیادہ ایسا فارے ہو جائیں گے آپ کو لگتا ہے میں کہہ رہا ہوں جس وقت ضرورت پڑے گی سو پرابلم دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اس لئے میں کہتا ہوں کہ ایسا آپ اکاؤنٹیبیلٹی کا سسٹم لے کے آئیں دیکھیں اب ہوتا کیا ہے ابھی نیب کیا جنرلی نیب جس طرح انہوں نے بھی کہا یہ میں ایک بریکس پارلی یوں کوئک کومنٹ اس کا امران خان کا امران یہ جو انسار عباسی صاحب نے بات کی کہ اگر ابھی ضرور پڑی عاصف علی زرداری صاحب کی تو معاملہ جو ہیں ان کو نکال لیں گے وہاں سے جو میں تقریر سن رہا تھا عاصف علی زرداری صاحب کی جو وہ پارلیمنٹ پر پروڈکشن آرڈر پر پیش ہوئے مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے وہاں پر بھی ایک آلیو برانچ پریزنٹ کی وہاں پر بھی وہ خاصے پر احتماد تھے اس لحاظ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کسی کا وچھنٹ نہیں کیا حرائسپنٹ نہیں کی ایک اکمام کنسنسس ہونا چاہیے مل کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر انہوں نے میسیج یہی دیا ہے کہ بھائی اس طرح سے آپ مناسب ہے کہ میرے سے ڈیل کریں اور میں جانتے ہیں آپ کو کیا فیلنگ ہوئی ان کی تقریر سے عاصف زرداری صاحب جو ہیں وہ نمبر ون سے مخاطب ہونا چاہ رہے ہیں اور جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہاں پیغام دینا چاہ رہے ہیں ان کی ایکسیس تو نہیں جاری لیکن ان کی آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے انہوں نے امید باندھ رکھی ہے دیکھئے اگر آپ اعتصاب کا ایک نظام جیسے انتظارباسی صاحبی بھی فرما رہے ہیں ویسا نظام لے کر آنا بھی چاہیں تو آپ کو دس سال کی ٹریننگ چاہیے آپ کے لوگ دنیا بھر میں جائیں گے جا کے ٹیکنالوجی حاصل کریں گے ٹریننگ حاصل کریں گے آپ کے یہاں پر لیبز بنیں گی آپ کے انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کے سسٹم کو ٹھیک ہونا ہے تب جا کے دس سال کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ وائٹ کالر کرائم کو پکڑیں گے اول تو اگر نیب جیسے اداروں سے آپ نے پکڑنا ہے تو آپ پکڑ نہیں سکتے ہمارے سیاستدان ہمارے بیروکریٹ اور ہمارے کرپشن کرنے والے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ سارے زیادہ سمجھدار ہیں زیادہ سمارٹ ہیں ان اداروں کی نسبت جو ادارے ان کو پکڑنے جا رہے ہیں وہ ادارے تو آپ حیران ہو جائیں گے ملزم پکڑتے ہیں اور پکڑ کے کئی ملزم آن سے میں نے سنا ہے نیب والے ان کو کمرے میں بٹھا کے کوئی تو سرہ ہمارے آت دیں جناب کچھ تو بتائیں جناب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن اپنے ان سے کرنا کیا وہ منتیں کر رہے تھے ملزم کو سامنے بٹھا کے کہ جی آپ بتا دیں چلیں فلان کا نام لے لیں اچھا فلان کا گیا رولتا اس کے بارے میں بتا دیں ایسی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی پوری دنیا میں آپ کا چٹھا کٹھا لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں پھر آپ کو پوچھتے ہیں جناب یہ آپ نے کیا تھا بتائیں کیوں کیا تھا پاکستان میں انویسٹیگیشن اتنی سالٹ نہیں ہے اور یہ بطور ایک ٹول ابھی استعمال کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو آسیلی زرداری صاحب والے کیس ہیں اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی کیا کوئی کہہ سکتا ہے انویسٹیگیشن کا پروسس یہاں پہ بہت مضبوط نہیں مجھے ایک بریک لینے دیجئے عمران خان صاحب مجھے ایک بریک لینے دیجئے عمران اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین بات یہاں تک پہنچی اس کے بعد واپس آکے یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ حکومت مشکل چیزیں تو اٹھا رہی ہے لیکن جو لو ہنگنگ فروٹ ہے سٹیٹ وون انٹرپرائزز اس پہ حکومت ہاتھ کیوں نہیں ڈالتی آفٹر بریک